یہ بہت بڑا فیصلہ ہے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ سیس فائر کے فیصلے کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو بیٹھک چل رہی تھی اس میں فیصلہ لیا گیا کہ سیس فائر کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا یہ خبر اس وقت نکل کر آ رہی ہے کیونکہ بہت نقصان ہوا یہ فیصلے نے بہت بیک فائر کیا بڑی قیمت ہم لوگوں کو چکانی پڑی دیش کو چکانی پڑی دیش کے جوانوں کو چکانی پڑی لیکن اب یہ بہت بڑی خبر اس وقت کی کہ جمہو کشمیل میں سیس فائر کا فیصلہ آگے نہیں بڑھے گا جس بات کا ذکر سمبت بھی لگتار کر رہے تھے کہ بہت بڑی قیمت چکانی پڑی جس بات کی امید تھی اچھی بھلمن ساہت سے فیصلہ لیا گیا تھا لیکن یہ فیصلہ بیک فائر کیا اور سرکشا بلوں کے پاس عبیان چھیڑنے کی پوری آزادی ہوگی یہ بھی خبر آ رہی ہے اکھلیش پتاب سنگھ فیصلہ واپس ہو رہا ہے اسی سوار آگے نہیں بڑھے گا تو تو ایک مہینے کے لیے دے ہی رکھا ترم جان کے لیے پہلے کیوں نہیں روک دیا تھا جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی دیکھیں یہ بات نہیں ہے بہت دیر سے ہو رہی ہے جب سے آر اصد بنی ہے اس کے بعد بی جے پی آئی ہے اس کو ایک پتھر تک نہیں لگیا ان سمسطانوں کو اور ستہ کا سکھ پورا بولتے ہیں آتنگوادی گتوینیوں سے پرتاڑی پیری تھونا در دور کی بات ایک پتھر نہیں کھایا ان لوگوں نے اور ستہ کا سکھ اٹھایا ہے چاہ انگریجوں کے ساتھ ہو آج کشمیر میں ستہ کا سکھ تیاک کر کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کیوں نہیں وہ باتیں آج کر رہے ہیں نیتو اکھلیش پرداب سنگھ آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ یہ تو بتا دیجئے آپ کی کانگریس پارٹی بروت تو نہیں کرے گی جمہو کشمیر میں سیصلے کا میرے سوال سنینے ہے مو آنے سوال سنینے آپ نے پورا بولا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کی کانگریس پارٹی جمہو کشمیر میں اس کا بروت تو نہیں کرے گی سٹیٹ یونٹ کشمیر کو باٹنے کی بات کر رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال سنیے نا کشمیر کانگریس کی سٹیٹ یونٹ اس ویسنے کا ویروت تو نہیں کرے گی جمہو کشمیر کانگریس پارٹی کی بات کر رہا ہوں سٹیٹ یونٹ کی بات کر رہا ہوں ہم لوگ آجادی کی لڑائی لڑے ہیں سنیے 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 جو دیش کو ماتنے کی بات کرتا ہے اس کو جمین دے رہے ہیں آپ نے ابھی چٹھی پڑھ کے سنائی سنیے سوال اس لئے پوچھا امن بھائی ہاں امن بھائی مجھے جرہ کچھ سمیہ دیجئے مہتوپور بات کر رہی ہے ٹھیک ہے سنیے اکلیش پرداب سنگھ ٹھیک ہے اکلیش پرداب سنگھ اکلیش پرداب سنگھ جواب دینی دیجئے آپ نے بڑے سوال اٹھائے ہیں بہت مہتپون سوال ہے سنیے جواب دیجئے بڑے سوال کیا آت پون گھنڈے بات تو میرا نمبر آیا اس کے بارے آکے سنگھ آپ کے پاس آنگا سنبیت امن بھائی آپ مجھے جرہ گھڑی سا ایک منٹ دیجئے بہت مہتوپور سنبیت سنبیت ایک منٹ انٹرپٹیٹ تھرڑی سیکنڈز ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اہاں اکلیش پرداب سنگھ پہلے فیصلے پہ رہتے ہیں سی سوال پر ایک منٹ اکلیش پرداب سنگھ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی دیکھئے مجھے آج جب ڈیبیت شروعات ہوئی تھی تب ڈیبیت کے شروعات میں میں نے کہا تھا تھوڑے دیری انتظار کریے یہ فیصل آئے گا دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں جو بڑے بٹھے ہوئے ہیں اور جو نیوٹرل ہیں ان کو اس بات میں سمجھ آئے گا سوشیل بھائی آپ بھی سمجھ پائیں گے اس بات کو دیکھئے آپ نے دیکھا ہے کہ آج ایک بڑا ریپورٹ یونائٹیڈ نیشن سے بھی آیا جب دیش چلانا ہوتا ہے ایک پرسپیکٹیو سے نہیں ہم نے منہ کیا تھا سرکار نے بھی منہ کیا تھا ڈیفینس منسٹر نے بھی منہ کیا تھا کیا کارن رہا جو سیز فائر لگانا پڑا جب اوپر سے دواب آتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسا ٹوکنیزم کرنا پڑے گا تاکہ ہم آپ کو ہیومن رائٹ کے ناتے ایک انٹرنیشنل کمیٹی ستھاپیت نہیں کریں گے ٹوکنیزم کریے یہ بہت ساری چیزیں ایسے اوپر سے بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سمبیت آپ نے کہا کہ انتراشرے سر پر یہ ریپورٹ جس ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ریپورٹ میرے پاس بھی ہے وہ انٹرنیشنل کمپلشنز تھی آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کو لے کر اس لیے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا لیکن راکیر سنا ٹھیک ہے ایک منٹ سمبیت میں آپ کو تیس سیکنڈی آنے انٹرپٹیٹ اب ایک منٹ ٹوکنیزم کے ناتے کیا گیا اس کا کوئی ارث نہیں تھا کوئی ارث نہیں ٹھیک ہے ایک منٹ راکیر سنا فیصلہ تو بیک فائر کیا اب آپ فیصلہ نہیں لیں گے اب آپ سیس فائر کو ٹال لیکن جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی بھی تو نہیں ہو سکتی راکیر سنا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی بھی نہیں ہو سکتی میرے خیال سے وہ یہ فیصلہ ماننا ہوگا کہ فیصلہ غلط ایک بات سن لیجئے انامون نبی ایک منٹ راکیر سنا انامون نبی جا سانت ہو جائیے سن لیجئے سن لیجئے اپنی اپنی بات کہیں اپنی اپنی سا بولیے 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 راکیر سنا بولیے آپ کے آواز آنے ہاں جان لیجئے کس میر کے معاملے میں کس میر کے معاملے میں اپنے انبھابوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے جب جب آتنکبادیوں کو کوئی بھی راحت دی گئی اس کا اولٹا اثر بھارت کے ایکتہ کھندتہ اور سدبھاو پہ پڑا ہے اور اس بار بھی ہو ہی ہوا ہے ایک لائن خیز دینے چاہیے آتنکبادیوں کا جدی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے تو دھرم کا چاہیسے کوئی بھی دن ہو ان کو جواب گولی سے دینا چاہیے ٹھیک ہے